اس ستم اور میرے جان اب جان باقی ہے کہ میرے منٹور علی سفیان افاقی جو پاکستان کی فلمی تاریخ کا بہت بڑا نام تھا انسائیکلوپیڈیا تھے وہ پاکستان کی فلم کی ہسٹری کا بہت ساری انہوں نے کامیاب فلمیں لکھیں بنائیں پروڈیوس کی ہدایت کاری کی اور کہانی نویز کے طور پر اور ایک بہت بڑے صحافی کے طور پر بھی ان کا نام تھا علی سفیان افاقی صاحب محمد علی صاحب کے بھی بہت اچھے دوست تھے اور شمی مارا کے ساتھ تو ان کے بہت اچھے مراسم تھے فلم سائکہ جو تھی یہ اس زمانے میں اس فلم کو بنانے کا آغاز کیا گیا تھا جب شمی مارا اور محمد علی صاحب کی محبت جو تھی اپنے عروج پر تھی ابھی زیبہ بیگم کے ساتھ ان کے اختلافات اس طرح کے تھے شادی بلکل نہیں ہوئی تھی بلکہ زیبہ محمد علی کی شدید ترین بات ترین دشمن کہلاتی تھی صدیر کی وہ بیگم تھی اس زمانے میں محمد علی صاحب کے ساتھ شمی مارا کی محبت کے چرچہ اب ہونے لگے تھے اور افاقی صاحب کے بقول ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی اور اس کے لیے محمد علی صاحب نے انتہائی ہیرے کی مہنگی ایک انگوٹھی بھی خریدی تھی لیکن پھر ایسا ہوا کہ یہ منگنی جو تھی اپنے عروج پر نہاں پہنچ سکی اور اس کا اعلان نہ کیا جا سکا اس لیے کہ شمی مارا کی نانی جو تھی وہ درمیان میں ایک ظالم سماج کی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی لہٰذا محمد علی صاحب کی انہا نے اس کو گوارہ نہ کیا اور انہوں نے شمی مارا کے ساتھ تعلقات این اس وقت پھر توڑ لیے جب سائیکہ فلم کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں بہت سارا کام ہو چکا تھا گانے اس کے بن چکے تھے کمپوزیشن ہو چکی تھی اور کچھ سین بھی ریکارڈ ہو چکے تھے لیکن پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ نائنٹی سکسٹری سیون میں اس فلم کی مکمل تکمیل ہو جانی تھی اور اچانک محمد علی اور زیبہ کی پھر شادی ہو گئی اور زیبہ جو تھی وہ شمی مارا کے ساتھ ایک ان کی سرد جنگ تھی شمی مارا اور زیبہ کے درمیان یہ سرد جنگ اس کی کہانی کیا تھی آج تک کوئی نہیں یہ بتا سکا حقیقت میں کہ دونوں ایک دوسرے کی کیوں کٹر دشمن تھی لیکن یہ ایسی جنگ تھی جس کو کھل کر بھی ظاہر نہیں کیا جاتا تھا ایسا ہوا کہ سائکہ جو اپنے بڑے ارادوں کے ساتھ فلم بنائی جانے لگی تھی یہ رضیہ بٹ کے ناول پر مبنی ایک ایسا پاپولر اس دور کا ناول تھا جس کی یہ کہانی شمی مارا کا بڑی پسند آئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ کہانی ان کے جذبات کے بڑی قریب ہے حقیقت کے بڑی قریب ہے اور خاص طور پر اس میں انہیں اپنے محبوب کا جو کردار تھا وہ محمد علی کے اندر نظر آتا تھا لیکن پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا اور شمی مارا کا یہ کہنا تھا کہ یہ زیبا بیگم نے محمد علی کو ان سے بدگمان کر دیا تھا جس کے وجہ سے ان کی منگنی بھی ٹوٹ گئی اور پھر فلم کی جو تھی شوٹنگ بھی رک گئی فاکی صاحب بھی بتاتے تھے کہ اس میں زیبا بیگم نے کھل کر تو نہیں کہا تھا لیکن اثار ایسے ہی نظر آتے تھے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محمد علی جو ہے وہ شمی مارا کے قریب آئیں اور شمی مارا کی پہلی زندگی کی پروڈیوس کی جانے والی فلم سائکاک میں محمد علی جو ہے ان کے ساتھ کام کریں اور این اس وقت ریکارڈ کرنا جو تھا یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہو سکتا تھا شمی مارا کی زندگی کی پہلی فلم جو تھی اگر وہ محمد علی اس میں انکار کر دیتے مکمل طور پر اور آگے تعاون کرنے سے انکار کر دیتے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا شمی مارا بلکل اپاہج ہو کے رہ جاتی فلم انڈسٹری میں اور یہ ایک ایسا پل کا کردار پھر میرے منٹور علی سفیان آفاکی صاحب نے کیا چونکہ ان کا نام بہت بڑا تھا محمد علی صاحب ان کے دوست تھے شمی مارا بھی ان کی بے حد عزت کرتی تو ان سے توقعات بھی رکھتی تھی کہ وہ ایک بریج کا کام کر سکتے ہیں زیبا خود علی سفیان آفاکی صاحب کی بے اپنا عزت کیا کرتی تھی آفاکی صاحب نے پھر اس فلم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ اس فلم کے جو سکرین پلے ہے وہ بھی علی سفیان آفاکی صاحب نے لکھے تھے اس کی بڑی دلچسپ کہانیاں بھی اس فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے سنایا کرتے تھے یہ جو اس گانے کے حوالے سے سچویشن ایسی ہے کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ محمد علی اپنی اناح سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے انہیں اب خود اس بات کا احساس تھا کہ شمی مارا ان کی محبت تھی اور ان کے ساتھ منگنی کا فیصلہ ہو چکا تھا ان کو بس انگوٹھی پہنائی جانی تھی لیکن این وقت پر جب زیبہ بیگم کے بھی درمیان میں انٹری ہوگی اور کچھ شمی مارا کی نانی کے کچھ حالات ایسے بنیں تو اب وہ خود بھی گریز کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ایک گانہ ایسا تھا جس کے اندر محمد علی کو کچھ شکوا کرنا تھا اور یہ حالات مسرور انور صاحب نے محمد علی اور شمی مارا کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ایک گانے کی صورت میں ان کو جب سمو دیا تھا تو دونوں کے جذبات بڑے عجیب و غریب سے ہو گئے تھے دونوں کو سمجھ آتی تھی کہ جیسے یہ گانہ حقیقت میں ان کے جذبات کے قریب ہے تو محمد علی صاحب نے ان سے کہا افاقی صاحب سے کہا کہ کیا اس گانے کی بجائے کوئی اور گانہ نہیں آپ ریکارڈ کرا سکتے کوئی اور اس کے بول چینج کروا لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس گانے میں لیڈ ڈاؤن ہو رہا ہوں لیکن افاقی صاحب نے پھر محمد علی صاحب کو سمجھایا بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ تو فلم ہی ایک سچویشن ہے آپ نے ایسے ہی کردار تو زیبا کے ساتھ بھی کیے ہیں جبکہ آپ ان کے ساتھ لڑائی ہو چکی تھی لیکن آپ شمی مارا کے ساتھ ایسا نہ کریں کیونکہ یہ پاکستان کی پلموں کی بقا کا بھی مسئلہ ہے شمی مارا نے بہت بڑے بجٹ کے ساتھ یہ پلم شروع کی ہے تو محمد علی صاحب جو تھی کئی دن تک اس گانے کی ریکارڈنگ کرانے سے گریزاں تھے لیکن بلاخر پھر مہدی حسن صاحب سے بھی ان کا ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ گانا تو میں نے تمہیں سوچ کر گایا ہے اور اس گانے پر آپ پفارمس دیں گے تو اس گانے میں حقیقت میں جذبات پیدا ہوگے اور یہ حقیقت ہے مہدی حسن صاحب جب بھی محمد علی صاحب کے لیے گانا کو گایا کرتے تھے تو وہ ان کی نفسیات کو مد نظر رکھا کرتے تھے ان کے جذبات کو اور ان کے پورے چہرے کے اتار چڑھاؤں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر وہ ایسی لے اور دھن کے ساتھ کھیلتے تھے پوری آواز میں ایسا جادو جگاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا یہ گانا خود محمد علی کہا رہے ہیں اور یہ گانا جو ابھی آپ نے سنا ہے اس کے اندر محمد علی کے جذبات آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پرفام کیا سائکہ جو اپنے دور کے بڑے بجڈ کی ایک فلم تھی اور سپر ہٹ فلم یہ ثابت ہوئی جس کے بعد شمی مارا پاکستان کی فلموں کی ایز ای پروڈیوسر کامیاب ہو گئی اور انہوں نے بے تہاشا جو فلمیں بنائیں اور محمد علی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر اس دور میں میں سائکہ میں کام کرنے سے انکار کر دیتا تو یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہمیں اپنے جذبات کو ذاتی زندگی کے جذبات کو قربان بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ سائکہ کی ریکارڈنگ بین اپنے دل کے جذبات کو کابو کر کے اپنے آپ پر ستم کر کے اپنی انا کو میں نے کابو کر کے شمی مارا کے ساتھ رومینس بھی کیا فلموں میں اور اس کے لئے مجھے بہت زیادہ باتیں بھی سننا پڑی تھی گھرہ آ کر لیکن یہ فلم محمد علی اور شمی مارا کی کامیاب ترین فلموں میں تھی جس نے نو نگار ایوارڈ بھی جیتے اور اس کے گانے بھی سپر ہٹ تھے